سوال ہے کہ قرآن اور اسلام کا کیا کہنا ہے دیوانز تھیوری کے بارے میں اور دیوانز تھیوری ہم جانتے ہیں کہ وہ دیوانز تھیوری میں لکھا ہوا ہے کہ ہم انسان بندروں سے آئے اور قرآن شریف میں تو یہ لکھانے ہیں کہ ہم آدم اور ہوا سے پیدا ہوئے آپ کئی بھی کتاب پڑھیں گے سب میں لکھا ہوا ہے تھیوری آف ایویویشن کوئی بھی کتاب میں یہ نہیں لکھا مطلب یہ تھیوری ہے یہ ان کی تھیری ہے حقیقت نہیں ہے اگر آپ چارلز داوین کی کتاب پڑھیں گے جس کا نام ہے Origin of Species اس کے اندر چارلز داوین ایک شپ میں جاتے ہیں ایک آئیلنڈ پہ جاتے ہیں جس کا نام ہے کیلٹ راپس اور وہاں دیکھتے ہیں کہ پرندے اپنی چونچ مار رہے ہیں ہول کے اندر اور جیسا دیپٹ ہول کا ہے اسی طریقے سے ان کے جو چونچ ہے وہ چھوٹی اور بڑی ہو جاتی تو اس کو دیکھ کے وہ اپنی تھیوری پروپون کرتے ہیں نیچرل سیلیکشن کی اور چارلز داوین خوچ جانتے تھے کہ اس کے اندر بھی بھوستے گلتیاں تھی اسی لئے انہیں خط لکھا تھا ہمیں تھامٹن کو کہ میرے پاس پورا ثبوت نہیں ہے کہ انسان بندر سے بنے لیکن کیوں کہ مجھے سمجھانے میں آسان ہوتا ہے ایمبریولوجی میں ریڈیمنٹری آرگنز میں مارفالوجی میں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں اور ہمیں سکول میں بھی تھیوری آف ایولیوشن فیکٹ نہیں اور ہم لوگ سکول میں جوک کرتے تھے اگر کسی کو بھی آپ کو انٹسلٹ کرنے کا ہے تو ہم کہتے تھے اگر تم دعوین کے ٹائم پہ ہوتے تھے تو دعوین کی تھیری ثابت ہو جاتی تھی مطلب تم بندر جیسا دیکھتے ہو آج جو بھی کہہ رہا ہے کہ ہم بندر سے بنائے گے یہ بالکل غلط ثابت ہو چکا ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم بندر سے بنیں اس کی تھیوری ہے کہ انیمیلز سلولی ایولف ہوتے بدلتے جاتے اور بندر سے بدلتے بدلتے انسان ہو گئے آج کئی بھی دنیا پہ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی شخص جو بندر آدمی کے بیچ میں دیکھتے ہیں کدھر بھی امریکہ میں جاؤ انگلین میں جاؤ کدھر بھی جاؤ ساری دنیا میں کوئی بھی آدمی بیچ میں نظر آئے آپ کو بندر اور آدمی کے بیچ میں نظر آئے اس سے ثابت دعوین تھیوری تو بالکل غلط ثابت ہو چکی ہے اور کئی سائنٹس لوگ نے آلبرٹ گیوگری فرانک سیلیز بری بہت سے سائنٹس لوگ نے اس ٹائم میں کہہ دیا تھا کہ دعوین تھیوری کر رہا تھے اور ایون بائی مولیکر بائیولی جی ہینسیس کریگ کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ ہمارے دماغ کو بہت اب غلط سوچتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بندر سے بنیں تو اس لئے یہ تھیوری ہے آج غلط ثابت ہو چکی ہے اور ایک قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو ایک جوڑے آدم اور ہوا سے بنایا ہے